اللہ رب العزت نے یقیناً احسان کیا مومنین پر کہ جب انہیں میں سے ایک رسول مبوس فرمایا جس کا مقصد مومنین پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا ہے ان کا تذکیہ نفس کرنا ہے جبکہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے میرا عنوان ہے ہمارا امام صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت المسلمین کی دعوت کے کیا کہنے بے نظیر دعوت ہے اس کی مثال دور حاضر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی اللہ رب العزت ہمیں پوری طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارا امام صرف ایک اور یہ امام ہم نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں ہمارا امام بنایا ہے کیونکہ امام بنتا کیسے ہے کیا کوئی شخص اپنی مرضی سے امام بن سکتا ہے یا لوگ اس کی اچھا غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے امام کئی طرح کا ہو سکتا ہے ایک وہ امام ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے میرا عنوان اس امام کے متعلق نہیں ایک وہ امام ہوتا ہے جو امام الوقت ہوتا ہے جو اپنی زندگی تک محدود ہوتا ہے میرا عنوان اس امام کے متعلق بھی نہیں بلکہ میرا عنوان اس امام کے متعلق ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہو جو اپنی زندگی میں بھی امام ہو اور اپنی زندگی کے بعد بھی امام ہو جس کا ہر لفظ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہو جس کی بات حتمی فیصلہ ہو جس کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہ رہے میرا عنوان اس امام کے متعلق ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے مَن يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهُ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہ ایک سند دی ہے اللہ رب العزت نے رسول کو اور فرمایا وَمَا عَسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِعْذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے کی جاتی تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی اطاعت فرض ہے یا کوئی انسان امام اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو یقیناً اس میں اللہ رب العزت ہی کی اطاعت ہو رہی ہے کیونکہ اسی کے حکم سے ایک رسول کی اطاعت کی جاتی ہے ایک امام کی اطاعت کی جاتی ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے کی گئی امام اللہ رب العزت بناتا ہے جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے سورة الانبیاء وَجْعَلْنَا مَا اِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کو اللہ رب العزت انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اور ہم نے ان کو امام بنایا تھا یعنی رسولوں کے لئے اللہ رب العزت تمام رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد رسولوں نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجْعَلْنَا مَا اِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا مختلف طرح سے الفاظ ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے بھی ہیں لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے یعنی جو اللہ رب العزت نازل فرماتا تھا وہی وہ امام اللہ کے بندوں تک وہ باتیں پہنچاتے تھے جو اللہ رب العزت ان کی طرف نازل کرتا تھا اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کہتے تھے اور یہی سند ہے سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاءِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنِ يُوحَا اور رسول اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اپنی منشا سے کوئی بات نہیں کہتا مگر یہ کہ جو بات اس کی طرف وحی کی جاتی ہے وہی کہتا ہے معلوم یہ ہوا کہ رسول بنایا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے گیا اس کی اطاعت بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی اور اس کا ہر لفظ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وہ جو رسول اللہ رب العزت نے بھیجا انہی میں سے وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے یعنی جو معاملات ان کے ہیں جو برائیاں ان کے اندر موجود ہیں وہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے ان کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَرَا لِمْ مُبِينَ جبکہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے جب تک اللہ کے حکمات نازل نہ ہوں لوگ اپنی مرضی سے چلتے ہوں اپنی مرضی سے امام اور سردار بناتے ہوں اپنی مرضی سے لیڑ بنا کر ان کی پیروی کرتے ہوں ان کے پیچھے چلتے ہوں تو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَرَا لِمْ مُبِينَ میں ہی آتے ہیں کہ وہ کھلے گمراہی میں جا پڑتے ہیں وہ نہیں جانتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اسی لیے وہ کسی کو امام بنا کر بھیجتا ہے امام بنانا اللہ رب العزت کا کام ہے سورة البقرہ کچھ لوگ اپنے نبی سے یہ درخواست کرتے ہیں اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكَ النُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ کہ ہمارے اوپر کوئی سفہ سلار مقرر کر دیا جائے یعنی وہ جنگ جو وہ کرنے جا رہے ہیں جو وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ سفہ سلار چاہتے ہیں کسی کو سفہ سلار مقرر کر دیا جائے یہ ان کا تقاضہ تھا وہ خود بھی جن سکتے دے لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو ان کو یہ بتایا گیا اِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ اللَّهُ نے تم پر تعلوت کو سفہ سلار مقرر فرمایا ہے قَالُوا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُوا حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعْتَ مِنَ الْمَالِ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ان کو ہم پر کیسے سفہ سلار بنایا جا سکتا ہے جبکہ ان کے پاس وسط سے مال بھی نہیں ہے قَالَ اِنَّ اللَّهُ اَسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ نے انہیں تم پر منتخب فرمایا ہے یہ اللہ کا کام ہے وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ اور اللہ نے ان کو علم اور جسم میں وسط دی ہے سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تم پر منتخب فرمایا ہے یہ اللہ کا کام تھا اللہ نے کیا ہے اس میں رسول نے بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ اس نبی نے بھی نہیں کیا بلکہ نبی سے پوچھا گیا نبی نے فیصلہ اللہ رب العزت کے نازل کرنے کے بعد کیا کہ اللہ رب العزت نے تم پر تعلوت کو سپہ سلار مقرر فرمایا ہے جو سندیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں وہ سندیں اگر ہم کوئی خود امام بناتے ہیں آج یہ دیکھتے ہیں کیا ان کے پاس یہ سندیں موجود ہیں سب سے پہلی سند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ رسول مومنین پر احسان ہے اللہ رب العزت کی طرح سے کیا اللہ رب العزت نے یہ جو احسان کیا ہے یہ احسان کسی اور امام کے متعلق بھی فرمایا ہو کہ اس کے بعد بھی اتنے امام آئیں گے بارہ امام آئیں گے چار امام آئیں گے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہیں کیا یہ سند کسی اور کو ملی ہے ہرگز نہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورة الحزاب وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ جب اللہ کسی معاملے میں اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن یا مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کسی بات کا اپنی مرضی سے کچھ کریں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّذُ عَلَمْ مُبِينَ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے کیا کسی اور امام کی نافرمانی کرنے سے کوئی دور کی گمراہی میں جا سکتا ہے اگر مثال کے طور پر میں یہ دعویٰ کروں میں کسی امام کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا میں غیر مسلم ہو جاؤں گا اگر میں غیر مسلم نہیں ہوتا تو مجھے انہوں نے اماموں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے اور اگر میں انہوں نے اماموں کو مانتا ہوں یا جن لوگوں نے انہوں نے اماموں کو مانا ہے اپنا امام منتخب کیا ہے تو ان کے پاس بنیاد کیا ہے کس بنیاد پر انہوں نے ان کو اپنا امام بنایا ہے اللہ نے امام بنایا ہو ہرگز نہیں اسلام مکمل ہو چکا تھا کوئی وحی ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی ہرگز نہیں ان پر وحی نازل نہیں ہو سکتی تھی کیا ان سے غلطی کا صدور ممکن تھا یقیناً تھا کیونکہ ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے کون سی بنیاد ہے وہ فقی زیادہ تھے کیا ان کے علاوہ کوئی فقی نہیں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان سے پہلے یا بعد فقی کی بنیاد پر بھی نہیں سوال یہ ہے کہ اگر ان کو ان کے علم کی بنیاد پر امام بنایا گیا تو کیا ان کو ایسا امام بنا لیا جائے جو ان کی زندگی کے بعد بھی ان کی امامت چلتی رہے ایسا امام بنانے کی دلیل کہاں سے لاتے ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح سے چار کتابیں حق ہیں زبور تورات انجیل قرآن پاک اس طرح سے چار امام بھی حق ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چار کتابیں ایک وقت میں نازل کی ہیں اور یہ ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ چاروں پر عمل کیا جائے یا پاکستان کے رہنے والے لوگ قرآن مجید پر عمل کریں دوسرے ملکوں میں رہنے والے مختلف کتابوں پر عمل کریں جبکہ اس فقہوں میں ان فقہوں میں یہی مسائل ہیں کہ جو شخص ایک امام کی تقلید والے علاقے میں پیدا ہوا اس پر واجب ہے کہ اسی امام کی تقلید کرے کیا اللہ رب العزت جب قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا تو کیا یہ بلائے کیا اس طرح سے بلائے گا کہ جو فلا علاقے والے ہیں فلا امام والے ہیں وہ اس طرف آ جائیں اور جو فلا علاقے فلا امام والے ہیں وہ اس طرف آ جائیں اللہ رب العزت یقیناً اماموں کے ساتھ بلائے گا جو یہاں پر نابینا تھا لوگوں کے پیچھے چلتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہمارے بائداد انہی کی تقلید کرتے آئے ہیں خود نہیں سمجھتا تھا خود نہیں دیکھتا تھا خود تحقیق نہیں کرتا تھا وہ آخرت میں بھی نابی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے یہ کہا جائے گا تمہارے پاس کھلی آئیتیں آئیں کھلے وہ احکامات اللہ رب العزت کے آئے فَنَسِيْتَهَا وَقَدَالِكَ الْيَوْمَتُنْسَى تُو نے ان کو بھلا دیا ان کے پرواں نہیں کی آج تجھے بھی بھلایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا شخص ظلال مبین میں جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا شخص امان والا نہیں رہتا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نہیں مانتا ماننا دور کے بعد دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ شخص امان والا نہیں رہتا بجائے اس کے وہ دوسرے امام بناے اپنے لئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آپ کے رب کی قسم امان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں اپنے اختلافات میں اپنے فیصلوں میں آپ کو مفصل نہ بنا لیں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں ثُمَّ اللَّا يَجِدُ فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پھر تسلیم کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی کجی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اگر یہ امان والے بننا چاہتے ہیں کیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے فیصلوں کو چھوڑ کر کسی اور امام کے فکر یا اس کے مسائل کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرتا ہے کیا وہ شخص امان والا ہو سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت قسم خار کے کہتا ہے کہ وہ امان والا نہیں ہو سکتا تو وہ امان والا کیسے ہو سکتا ہے ایک مثال نہیں اللہ رب العزت نے بے شمار آیات اس معاملے میں آزل فرمائی ہیں وہ کھلی گمراہی میں جا پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے اللہ رب العزت نے جو امان بنایا ہے اس کی اطاعت کے حکم اپنی اطاعت کے ساتھ دیتا ہے اس کی نافرمانی سے منع کرتا ہے تو اپنے ساتھ کرتا ہے کیا کسی دوسرے امام کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اس کی اطاعت کی جائے اگر کسی اور ہستی کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو اس کے لئے بھی فرمایا وَتَّبِسْتَبِيلَ مَنْ عَنَابَ عَلَيَّ اس کی اطاعت کر سکتے ہو جو میری طرف روجو کرے یعنی جو اللہ رب العزت کے حکمات کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اس کی اطاعت کر سکتے ہو اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے والدین کے حقوق اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں مختصر بیان کرتا ہوں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دار کون ہے تو تین مرتبہ آپ نے ماں کا ذکر فرمایا چوتھی مرتبہ آپ نے باپ کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی اطاعت کرو لیکن جب وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف جائیں تو ان کی نافرمانی تم پر جائز ہے جس کا آپ پر چار حقوق ہیں انسانیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی نافرمانی تم پر جائز ہے جب وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ شخص جس کے اوپر نہ وہی نازل ہوتی ہو جس کے پاس نہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی واضح دلیل ہو ایسے شخص کی اطاعت اور حتمی اطاعت تقلید شخصی جسے کہتے ہیں یعنی ان کی بات کو سامنے رکھنا اور آیات اور حدیث کو درگزر کر دینا فراموش کر دینا ایسی دلیل اللہ رب العزت نے کوئی نازل نہیں فرمائی اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کے مثالیں ضرور ہوتی ہیں لیکن کوئی آیت اور حدیث سے کوئی واضح دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم امام کہتے ہیں تو اللہ رب العزت جب فیصلہ فرمائے گا اور ہمیں بلائے گا یو مندعو کل لعناسیم بی امامیم کہ جو جو جس جس امام کو پکارتا تھا جس امام کی اطاعت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے تو یقیناً ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی کیونکہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور جو شخص رسول کو چھوڑ دیتا ہے اس کے مطلق فرماتا ہے اللہ رب العزت یوم یعظو الظالم علیہ یدیہی ویقول یا لیتنیتخد تمہار رسول یوم یعظو الظالم علیہ یدیہی ظالم اپنے ہاتھوں کو کٹ کٹ کر کھائے گا ویقول اور یہ کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا کاش میں نے اس کو امام بنایا ہوتا جس کو اللہ نے امام بنایا تھا یہ صاف لفظوں میں ہے کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور جب ان کو عذاب دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کے اپنے سادو لوگوں کی اطاعت کی ہے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور انہی لوگوں کو جن کو وہ لوگ آج پوچھتے ہیں جن کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں ان کے متعلق فرمائیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا میرا مقصد یہاں پر اماموں کے متعلق نہیں ہے اماموں کے لئے کوئی ایسی واضح دلیل اماموں کے الفاظ سے نہیں ملتی کہ تم ہمارے نام پر دین بنا لینا یہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ ان اماموں کو اپنا امام بناتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ قابل احترام تھے یقین ان کے پاس علم بہت ہوگا لیکن اور جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہم ان کی صرف وہی بات لیں گے جو بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی اور اسی بات کی تلقین انہوں نے کی تھی ہم اپنی طرف سے ان کو امام نہیں بنا سکتے کیا ہم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے دیکھا ہو دو امام کھڑے کیا ہم نے کبھی کوئی فرقہ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے دو امام کبھی کھڑے نہیں کرتا بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث ہے امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو وَإِذَا رَكَا فَرْقَعُ اور جب وہ رکو کرے تم بھی رکو کرو وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَعُ اور جب وہ رکو سے سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُ جب وہ سیدہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ سیدہ کرو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا اور جب وہ سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا کہے فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ تو تم اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ کہو فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے فَسَلُّوا قِيَامًا تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کیا ہم نے کبھی دو امام بنائے ہرگز نہیں بنائے کیونکہ ایک وقت میں دو امام نہیں ہوتے میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز ہمیں دوسری باقی زندگی کی تربیت دیتی ہے جب نماز میں دو امام نہیں ہو سکتے تو کیا دین میں چار امام یا بارہ امام ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکتے ہیں تو ایک نیا شخص جو اسلام قبول کرتا ہے ہم اس کو کیا تلقین کریں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بناو یا ان بارہ یا چودہ اماموں میں سے چن لو کہ جو تمہیں اچھا لگے اس کا امام بنا دو ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ دین مکمل ہو چکا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف امام مانیں اور انہی کی اطاعت کریں اور ان کی امامت کو قبول کرنے کا حق ادا کریں بقول لغا لہذا لیو لکم استفر اللہ استفر اللہ